اسلام علیکم ناظرین ایک اندازے کا مطابق ہمارے جمعی پہ تقریباً 87 لاکھ مکلوک آراباد ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان میں سے ہاتھی کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ بقائق اور کچھ ایسی معلومات دیں گے جو یقینہ ناپائے سے پہلے نہیں جانتے ہوگے تو ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی طرح ہمارے اس یوٹیوب چینل وقاس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں جدہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسے دلچسپ برمعلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت آسان ہی پہنچ سکیں ناظرین ہاتھی کچھ کی پہ پائے جانے والا ایک بہت بڑا جانور ہے اس کو عموماً دو نسلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایفریکن ہاتھی اور ایشیان ہاتھی میں یہ جانور ایک دن میں تین سو کلو گرام پانی پینے اور ایک سو پچاس کلو گرام کھانا کھانے کے صلاحیت رکھتا ہے اور دنیا میں یہ صرف ایک ایسا محمل ہے جو جمپ نہیں کر سکتا ایک ہاتھی کی عمر تقریباً سو سالوں تک ہوتی ہے اور یہ جنڈ میں رہتے ہیں جنڈ کے تمام معامولات کو بڑی مادہ حدنی سنبھال دیا ہے اور اگر کسی ایک ہاتھی پہ کوئی مسئبت آ جائے تو تمام اس کا ساتھ دیتے ہیں جب کوئی بچہ ہاتھی پندرہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر نکال دیا جاتا ہے کہ اب وہ جائے اور اپنا کر کے کھائے ناظرین یہ جنڈ میں رہتے ہیں پندرہ سال سے پہلے اس کی پرویش جنڈ کے ذمہ ہوتی ہے یہ جانور ایک وقت میں تقریباً پانچ سو کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اور ہاتھی کے بارے میں کہا چاہتا ہے کہ یہ خوش بھی ہوتا ہے اور کمبین بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی یادیں آتی ہیں اگر کسی جنڈ کا ہاتھی کافی عرصہ بعد اپنے جنڈ میں واپس آئے تو جنڈ والے اس کو گلے لگا کر ملتے ہیں اور اس کی خوب قدمت کرتے ہیں ہاتھی کے بارے میں کہا چاہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ وفادار جانور ہوتا ہے اور یہ مردہ ہاتھی کے ڈھانچے کو بھی دیکھ کر پسا لگا لیتے ہیں کہ یہ کون سا ہاتھی ہے آج ہاتھیوں کی تعداد اس دنیا میں بہت کم بچی ہے اور شفید ہاتھی صرف تھائیلینڈ میں ہی بچے ہیں آئی دنیا میں تقریباً چھ ہزار ہاتھی بچے ہیں جس میں سے عادت تھائیلینڈ میں مچود ہیں ایفریکان ہاتھی ایشیان ہاتھیوں سے بڑے اور رنگ میں زیادہ سیاہ ہوتے ہیں زیادہ تر ہاتھی ایفریکان تھائیلینڈ پاکستان اور بھارت میں پائے جاتے ہیں یہ جاندر کافی اکل مند ہوتا ہے اور اس کو غصہ بھی بہت ہی زیادہ آتا ہے کبھی کبھار یہ غصے کے دوران انسانی بستیوں کا رکھ کر لیتے ہیں اور وہاں خوب توڑ پھر کرتے ہیں ایک ہاتھی تمام زنگی اپنی ایک ہی مادہ کے ساتھ گزار دیتا ہے اور اپنی مادہ کے قریب کسی دوسرے ہاتھی کو نہیں آنے دیتا ہاتھی کے شکار پر مکمل پابندی آئید ہے تاکہ انسان اس خوبصورت مخلوق سے کہیں محروم نہ ہو جائے تو ناظرین یہ تھے ہاتھیوں کے متعلق چند دلچس بقائق میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل وکانس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھدہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں موسیقی